بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے صاد والقرآن ذیل دکر صاد قسم ہے نصیحت بھر قرآن کی بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور زد میں مبتلا ہے ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں تو وہ چیخ اٹھے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُم وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تاجب ہوا کہ ایک درانے والا خود انہی میں سے آگیا بلکرین کہنے لگے کہ یہ ساہر ہے سخت جھوٹا ہے کیا اس نے سارے خداوں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑک بات اَنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَاب کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزا چکہ نہیں ہے اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِ الرَّحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَحْحَابِ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہے اچھا تو یہ عالمِ اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے ان سے پہلے نوح کی قوم اور آدھ اور میخوالا فیرون وَسَمُودُ وَقَوْمُ الْوُطِ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَهِ اُولَائِكَ الْأَحْزَابِ اور سمود اور قومِ لُوت اور آئیکہ والے جھٹلا چکے ہیں جتھے وہ تھے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر جسمہ ہو کر رہا وَمَا يَنْظُرُ هَا أُولَائِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقُ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دیں اصبر على ما يقولون وَالْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَلْأَيِّد اِنَّهُ أَوْوَابُ اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں اور ان کے سامنے ہمارے بندے دعوت کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا اِنَّا سَخْخَرْنَا الْجِبَالَ مَعْهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْعَرَاقُ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةُ قُلُّ لَهُ أَوْوَابُ پرندے سمٹ آتے سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآَاتَيْنَاهُ الْحِکْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابُ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھسائے تھے اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْقُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْتِطْ وَهْدِنَا جب وہ دعود کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا انہوں نے کہا دریئے نہیں ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے اِنَّ هَذَا أَخِلَهُ تِسْعُونَ نَعْجَتًا وَلِيَنَعْجَتٌ وَاحِدَتٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْضِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابٌ داوود نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دنبیوں کے ساتھ تیری دنبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل سالح کرتے ہیں اور ایسے لوگ کم ہی ہیں داوود سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبٌ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لئے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے یا داوود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ اے داوود ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لئے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے اور ایسے کافروں کے لئے بربادی ہے جہنم کی آگ سے اَمْنَ جَعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْنَ جَعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عامال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یقصہ کر دیں کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں اور داود کو ہم نے سلمان عطا کیا بہترین بندہ کسرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجل ہو گئے تو اس نے حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ پھر لگا ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے اور سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لاکر ڈال دیا پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو بے شک تو ہی اصل داتا ہے تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا اور شیاطین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے میمار اور غوتہ خور وآخرین مقرنین فی الاصفاد اور دوسرے جو پابندے سے لااصل تھے یہ ہماری بخشش ہے تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے کوئی حساب نہیں وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبِ یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے وَالْقُرْ عَبْدَنَا اَيُوبَ اِذْ نَادَا رَبَّهُ اَنِّي مَسْسَلْيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابِ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں نال دیا ہے اُلْقُدْ بِرِجِلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَاب اپنا پاؤں زمین پر مار یہ ہے چھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے وَوَهَبْنَا لَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَا لِأُلِ الْأَلْبَابِ ہم نے اسے اس کے اہل و آیال واپس دیئے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر وَقُلْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْ اور اقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے اپنی قسم نہ توڑ ہم نے اسے سابر پایا بہترین بندہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا وَلْكُوْ عِبَادَنَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُلِلْا اَيْدِي وَالْأَبْصَارِ اور ہمارے بندوں عِبْرَاهِيمَ اور عِسْحَاق اور یعقوب کا ذکر کرو بڑی قوتِ عمل رکھنے والے اور دیدہ بھر لوگ تھے اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّار ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چونے ہوئے نیک اشخاص میں ہے وَالْكُوا إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ اور اسماعیل اور الْيَسَعَ اور ذُلْكِفْل کا ذکر کرو یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے حَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبِ یہ ایک ذکر تھا متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانا ہے جَنَّاتِ عَدْنِمْ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْغَابِ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے مُتَّقِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِحَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے خوب خوب واقعے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے وَعِندَهُمْ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابِ اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانا ہے جہنم جس میں وہ جھل سے جائیں گے بہت ہی بری قیام گاہ یہ ہے ان کے لیے پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو وَآخر مِن شَكْلِهِ اَزْوَاجِ اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا ہَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعْكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُ النَّارِ یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا رہا ہے کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارِ وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھل سے جا رہے ہو کوئی خیر مقدم تمہاری لیے نہیں تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو کیسی بری ہے یہ جائے قرار قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا بِعْفًا فِي النَّارِ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزق کا دہرہ عذاب دے وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَا رِجَالًا اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے اتَّقَلْنَا هُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَاغَتْسَ عَنْهُمُ الْأَبْصَارِ ہم نے یوں ہی ان کا مزاق بنا لیا تھا یا وہ کہیں نظروں سے اوجل ہیں اِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ بے شک یہ بات سچی ہے اہلِ دوزق میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَ مُنْدِرٌ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یقتہ ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ سب پر غالب آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں زبردست اور درگزر کرنے والا قُلْ هُوَ نَبَعٌ عَظِيمٌ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے اَنتُمْ عَنْهُمْ عُلِبُونَ جس کو سنن کر تم مو پھیٹتے ہو مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْأَعْلَاءِ اِذْ يَخْتَصِمُونَ مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملاء آلہ میں جھگڑا ہو رہا تھا اِن يُحَا إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَنَذِيرٌ مُبِينٌ مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِیرٍ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَغْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھوک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمان کیا اور وہ کافیوں میں سے ہو گیا قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَيْءِ أَسْتَكْبَغْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تُو بڑا بن رہا ہے یا تُو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهِ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيلٍ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فرمایا اچھا تُو یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لانت ہے قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے محلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ فرمایا اچھا تُجھے اس روز تک کی محلت ہے إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ جس کا وقت مجھے معلوم ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ بَجُزْ تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو نے خالص کر لیا ہے قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولَ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِن مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہانوالوں کے لئے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَحِينَ اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا